موسیقی داخلہ امور کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت ایسے شر پسند اناثر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی جو حالیہ مظاہروں کے دوران قانون توڑنے میں ملوث تھے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مختلف شعبوں میں اصلاحات کے ذریعے غربت کے مسئلے کا پائدار حل چاہتی ہے وہ آج اسلام آباد میں غربت کے خاتمے اور اصلاحات کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیر اعظم نے کہا کہ غربت کے خاتمے کیلئے نچلی سطح پر بلدیاتی نظام کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ضرورت بند افراد تک پہنچا جا سکے اور وسائل ضائع نہ ہو ملوث خان نے اس سنگیر مسئلے کے حل کے لیے صحت تعلیم خوراک محولیات اور دیگر شعبوں کو مربوط بنانے کی ہدایت کی اجلاس کو غربت کے خاتمے اور اس سلسلے میں اصلاحات سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا گیا وزیر دفاع پربیس خٹک کو اس سال کے عام انتخابات میں مغیرنہ دھاندلی کی تحقیقات کے بارے میں قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمن منتخب کیا گیا ہے یہ بات وزیر اطلاعات فواد چودزی نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے یہ فیصلہ آج اپنے پہلے اجلاس میں کیا اور کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں قوائد دوابط تیہ کیے جائیں گے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کا ایسا نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات علاقائی آمن سلامتی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایران کے صفیر مہدی ہم نے دوست کے گفتگو کرتے ہوئے کیا جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی سپیکر نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو انتہاری اہمیت دیتا ہے اور حکومت دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحقم بنانے کی خواہش مند ہے انہوں نے باہمی مفاد کیلئے تجارت سرمایہ کاری اور تبانائی کے شعبوں میں ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اور دونوں ملکوں کو امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا داخلہ امور کے وزیر مملکر شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ایسے شہر پسند ناصر کے ساتھ کوئی سمجھاتا نہیں کرے گی جو حالیہ مظاہروں کے دوران قانون توڑنے اور ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے میں ملوث تھے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جن افراد کو مظاہروں کے بعد گرستار کیا گیا ان سے قانون کے مطابق نبٹا جائے گا اور قانون کی بالدستی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا پاکستان اور روس نے بحری شعبے میں بیندالقوامی مسائل اور سمندری خطرات کا مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کرائے بحریہ کے صبرہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی اور روسی بحریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمیر ویلیزمیر کورولوف کے درمیان آج روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں ملاقات میں ہوا ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان دو طرفہ بحری تعابون اور مختلف مواقع سے استفادہ سمیت باہمینی دلچسپی کے امور پر تبادلہ کیا گیا حکومت ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا معاملہ مسلسل امریکی حکام کے ساتھ اٹھا رہی ہے آج اگمیان میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہسٹن میں پاکستانی کانسل جنرل باقائدگی سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی صحت معلوم کرنے اور ان کے لیے ان کے خاندان کو کوئی پیغام ہو تو پہنچانے کے لیے باقائدگی سے انہیں ملنے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے انسانی اور قانونی حقوق کے احترام کا معاملہ بھی گزشتہ روز نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کے ساتھ اٹھایا گیا اور امریکہ نے ہماری درخواست پر غور کا وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ہمشیرہ فوضیہ صدیقی سے جلد اسلام آباد میں ملاقات کریں گے کیپٹرن زرگام فرید کی نواز جنازہ آج شام پشاور میں ادا کی گئی نواز جنازہ میں دوسروں کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آسے کفورے شرکت کی کیپٹرن زرگام فرید نے آج زلہ مومن کے علاقے مومن گھٹ میں دیسی ساخت کے بم کو نگارہ بناتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا وزیر آدم عمران خان نے آج زلہ مومن میں کیپٹرن زرگام فرید کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تعدیتی پیغام میں وزیر آدم نے کہا ہے کہ مادر وطن کے لیے ایسے بہادر سواپاہیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی امریکہ کے وسط مدت انتخابات میں ڈیموکریٹس نے ایوان نمائندگان میں برتری حاصل کر لیا ہے جبکہ ریپبلیکنز نے سینٹ میں اپنی اکسیت برکار رکھی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس نے دو سو انیس اور ریپبلیکنز نے ایک سو ترانویں نشستیں حاصل کی تیسی طرح سینٹ میں ریپبلیکنز نے کیون اور ڈیموکریٹس نے پنتالیس نشستیں حاصل کی اور اب آخر میں کرکٹ ابو زبی میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ایک گوزہ بیندرقوابی میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بائیس آشاریہ ایک آفرز میں پچاسی رنز بنائے اور اس کے چھے کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو سرسر رنز کا حدف دیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزیف حبروں اور ترجیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے